ڈنگا بھنگا سے بھائی علی حسن صاحب نے سوال پوچھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ساٹھ کلومیٹر سفر کر کے کسی شہر میں جاتا ہے پھر اسے وہاں سے مزید ساٹھ کلومیٹر آگے جانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اب اس کا کل سفر ایک سو بیس کلومیٹر ہو گیا کیا یہ پہلی منزل کے بعد جب دوسری منزل کی طرف ساٹھ کلومیٹر کی ارادے سے جائے گا تو کیا مسافر ہوگا یا نہیں علی حسن یہ میرے محترم بھائی مسافرت کے آقام بدلنے کے لیے جس پر مسافرت کے آقام بدلتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم سوہ ستہ تر کلومیٹر کی ارادے سے سفر شروع کیا ہو آپ نے جو سوال لکھا اس میں چونکہ پہلا سفر ساٹھ کلومیٹر کی ارادے سے تھا اس لیے جس جگہ پر پہنچنا تھا وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ اس سے بھی آگے میں جانے کی ضرورت ہے اور اب یہ ایک الگ سے ایک نیا سفر ہے یہ بھی چونکہ ساٹھ کلومیٹر ہے جو مسافرت شریف سے کم ہے لہٰذا یہ پورا ایک سو بیس کلومیٹر سفر اس نے تیہ کر لیا لیکن یہ مسافر نہیں بنے گا یہ کسر نماز نہیں کرے گا ہاں البتہ جہاں یہ پہنچا ہے اگر اس کا وہاں سے اپنے علاقہ میں پہنچنے کا مطلب ایک سو بیس کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ ہے تو جب اس شہر سے نکلے گا تو اس پر مسافرت کے حکام لاغو ہو جائیں گے اور یہ مسافرانہ نماز پڑے گا موسیقی